مہترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عوام ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقتہ میں تفصیل سے خبل نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر گانجے کی خرید وہ فروقت اروش پار ون ٹون کے خرید تاز فوس ٹیم کا دھاوہ دیس کلو گانجہ زبط اور دو نوجوان گرفتار غیر موسمی باریس سے ہزار اٹھ کر کی فصلے تباہ و برباد مرکزی حکومت کے سانوں کو فی ایک کر دس ہزار معافضہ ادا کرے ریاستی وزیر بملا پرشانت رڈی کا مطالبہ برتی عمر سے صحت میں ہونے والی تبدیلیوں اور درد کے علاج میں فیزیو تیرے پی معاون ثابت ہوگا اسمبلی سپیکر پوچر رام سینیورس رڈی نے باسوڑا ایڑیا دواخانے میں فیزیو تیرے پی اور مینٹل ہیلٹ ٹریٹمنٹ سنٹر کا کھیا افتتار انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائش نو میں یعنی کل منگل کو ہوں گے جاری وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ رڈی کریں گی آن لائن اجرائی بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب فیزیکل تیرے پی اور فیزیو تیرے پی میڈیکل سائنس کا ایک اہم شوبہ ہے اسمبلی سپیکر پوچھا رام سینیورس رڈی کے ہاتھوں باسوڑا ایڑیا ہسپٹل میں فیزیو تیرے پی سنٹر اور مینٹل ہیلٹ ٹریٹمنٹ سنٹر کا افتتار اور خطاب کامل ریزلہ باسوڑا حلقے کے سرکاری ایڑیا دواخانے میں آج فیزیو تیرے پی سنٹر اور مینٹل ہیلٹ ٹریٹمنٹ سنٹر کا افتتار عمل میں آیا اس افتتاری پروگرام میں مہمانے خصوصی کی اسمبلی سپیکر پوچھا رام سینیورس رڈی نے شرکت کی اور سنٹروں کا افتتار کیا بعد ازا مناخدہ پروگرام سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فیزیو تیرے پی یا فیزیو تیرے پی میڈیکل سائز کا ایک اہم شوبہ ہے جس میں مساج ورزش اور دوسرے جدید طریقوں سے جسمانی امراض کا علاج کیا جاتا ہے عمر بڑھنے کی وجہ سے سہت میں ہونے والی تبدیلیوں میں فیزیو تیرے پی سنٹر بہت ہی معاون ثابت ہوگا آج کی جنریشن کام کے دباؤ یا کسی اور وجہ سے عمر بڑھنے کی وجہ سے سہت میں ہونے والی تبدیلیوں میں اور درد کے علاج میں فیزیو تیرے پی سنٹر بہت ہی معاون ثابت ہوگا آج کی جنریشن کام کے دباؤ یا کسی اور وجہ سے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں فیزیو تیرے پی سے درد میں کمی واقع ہوتی ہے اور فیزیو تیرے پی کے اہداف مریض کی مخصوص ضروریات کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں اور مریض کو لیکن عام مطلبہ نتائش میں درد سے نجات حرکت کی حدمی زفا اور مریض کیلئے آلہ میار کی زندگی شامل ہے فیزیو تیرے پی کا شبہ بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے کیونکہ تی بی میدان میں کمپیٹرز کا عمل دخل زیادہ ہو گیا ہے فیزیو تیرے پی میں استعمال کے لیے نئے ٹیکنالوجیز متعروف کروائی گئی ہے فیزیو تیرے پیسٹ ابتدائی تشقی سے لے کر بہالی اور بچاؤ کے مراحل تک شفایابی کے تمام مراحل میں مریضوں کی دیکھبھال میں مدد کرتا ہے لہٰذا ان سنٹروں سے عوام استفادہ حاصل کریں آپ کو ان سنٹروں سے بہتری نتائش اور بے شمار فوائد حاصل ہوں گے اس پروگرام میں زلا کلیکٹر جتیش پاٹل ڈی ام این ہیچو اے لکشمن سنگ ہاسپٹل سپریٹینڈر سینیواز پرساد ودیگر موجود تھے bạn تلیکم ہیں آج کبھر نوز کو Entered وہ سنٹ کرونا لو کے ساتھ کیوں ، وہی ایک خلیر لگ ہی عاشق کرد وجہ ٹھیک کرد comun لند ٹھیک کردار ٹھیک کردRep ٹھیک کرد saw ٹھیک کردか ٹھیک کرد چی occasions غیر موسمی بارش و سالہ باری سے بے شمار فصلوں کو نقصان کسان پریشانیوں میں مبتلا مرکزی حکومت کسانوں کو فیق کر دسزار محافظہ دا کرے ریاستی وزیر وملا پرشانت رڈی قوم مطالبہ ریاستی وزیر پرشانت رڈی نے مرکزی حکومت سے تیلنگانہ میں غیر موسمی بارش و سالہ باری سے فصلوں کو ہوئے نقصان کے لیے حکومت تیلنگانہ کے طرز پر فیق کر دسزار محافظہ کے اعلان کا مطالبہ کیا آج انہوں نے زلانی زموات کے بالکرنڈا مرڈل میں بارش کی وجہ سے فصلوں کو ہوئے نقصان کا مشاہدہ کیا پریشانت رڈی نے بارش سے متاثرہ کسانوں سے باتشید بھی کی باتشید کرتے ہوئے حکومت کے جانب سے مکمل تاؤن کا تیہ خون دیا اور کہا کہ کسی بھی کسانوں کو فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حکومت پہلے ہی پریشان حال کسانوں کو فی اکر دسزار روپے محافظہ دینے کا اعلان کر چکی ہے اور خود سی ایم کی ایسی آر نے اعلان کیا ہے کہ گیلے دھان کا ایک ایک دانہ خریدا جائے گا حکومت کسانوں کو پریشانی سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرے گی انہوں نے مرکز حکومت پر مخالف کسان رویہ اختیار کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ہم کسانوں سے ہمدردی ظاہر کر رہے ہیں ممکنہ مدد فراہم کرنا چاہتے ہیں تو دوسری طرف مرکزی حکومت رکاوٹے ہائل کر رہے ہیں انہوں نے مرکزی حکومت سے بارش اور زالہ باری سے پریشان کسانوں کو دسزار روپے فی اک کر مالی مدد اور ایف سی آر کو دھان کی خریداری کرنے کی ہدایت دینے کا مطالبہ کیا ملکزی حکومت سے بارش اور زالہ بارش اور زالہ بارشเร Harvard ایتلا پانٹ چڑپے نیٹ وانٹی رہیتل دکھرک وائی موسیلی کننیرک آسطورن بی ای پی نیتلک میں سوال ویسرت آؤں ایتلا پانٹ پولال نوانچے ایتلا نوو پانٹ نوانچے نوانچے میں سوال ویسرت آؤں ایتلا نینو مللے شان نکو دنکل رہیتنا مللے شان نکو گاورو مکھیمانتری کار دوارا اکرانیک پذیویل روپا لینا رونڈون اور اکرال ایتلا نینو مللے شانہ نوانچے میں سوال ویسرت آؤں ایتلا نینو مللے شانہ نوانچے��면 ایتلا نینو مللے شانہ نوانچے engines تیلنگانا حکومت تمام تبخات کے لیے علاج و موالجے کی سہولتوں کی فراہمی کرنے میں بے شمار اقدامات کر رہی ہے مگر سرکاری دواخانوں میں کچھ ڈاکٹرز و نرسیں آنے والی مریضوں اور حاملہ خواتین کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں ایسا ہی واقعہ بھائیسا حلقے کے سرکاری دواخانے میں حاملہ خواتین کے ساتھ پیش آیا بھائیسا گورنمیٹ ایڈیا ہسپیٹل میں آئے دن ہسپیٹل میں دلیوری اور دگر امراض کی علاج کے لیے آنے والے غریب عوام کو ہسپیٹل عملہ نیرسیس لیپ ٹیکنیشن کے جانب سے تیسٹوں کی نام پر پائیسوں کے لیے حراسہ وہ پریشان کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف ڈاکٹرز کی جانب سے دلیوری رومز میں حاملہ خواتین کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آیا جا رہا ہے ایسا ہی ایک واقعہ یہاں پیش آیا تفصیلات کے مطابق مدھول سے تعلق رکھنے والی فردوز بیکم جو اپنی تیسری ڈلیوری کے غر سے اپنے شہر اور بھائی کی ہمراہ بھائیسا گورنمیٹ ایڈیا ہسپیٹل پہنچی اور ڈاکٹرز روچہ ہونے پر ایک ہسپیٹل میں موجود لیڈی ڈاکٹر نے انہیں خون کے ٹیسٹ اور ایچ آئی وی ٹیسٹوں کا معاینہ باہر پرائیوٹ لیپ سے کروانے کے لیے پانچ سو روپے وصول کیے جس پر افراد خاندان نے ڈاکٹر سے سوال کیا کہ خود ایریا ہسپیٹل میں تمام ٹیسٹوں کے لیے مشینیں موجود رہنے پر باہر کیوں ٹیسٹ کرویا جا رہا ہے سوال کرنے پر ڈاکٹر نے کہا کہ یہاں کی مشینوں میں ریپورٹ غلط آ رہی ہے جس کے بعد افراد خاندان نے ایریا ہسپیٹل میں آرزی طور پر خدمات انجام دینے والے لیپ ٹیکنیشن سینو کو پانچ سو روپے ادا کیے اور کچھ دیر بعد ریپورٹ آنے پر ڈاکٹر سے دوبارہ رجوع ہونے پر ڈاکٹر نے خون کم ہونے کا اصحار کیا اور خون چڑھانے کو کہتے ہوئے باہر سے خون کا بوٹل لانے کو کہا جس پر افراد خاندان نے کہا کہ خود ایریا ہسپیٹل میں بلیڈ بینک موجود ہونے پر باہر کا خون کیوں منگوایا جا رہا ہے جس پر ہسپیٹل عملے نے ان کو یہ کہہ کر جواب دیا کہ یہاں خون موجود نہیں ہے لہٰذا باہر سے خون کا انتظام کر لیا جائے جس کے بعد افراد خاندان نے خود بلیڈ بینک کے ذمہ دار سے رابطہ کرتے ہوئے خون کے بوٹل کے لیے معلوم کیا تو بلیڈ بینک کے ذمہ دار نے کہا کہ خون موجود ہے جس کے بعد دوبارہ افراد خاندان نے ہسپیٹل انتظامیہ سے بات کیا تو انتظامیہ نے ان کو نرمل سے خون لانے کو کہا جس پر افراد خاندان کے لوگوں نے نرمل جلہ کلیکٹر اور بھائیسہ ایریا ہسپیٹل سپریٹنڈڈ ڈاکٹر کاشینات کو فون لگاتے ہوئے ایریا ہسپیٹل بھائیسہ کے ہسپیٹل انتظامیہ کے غیر سمیداری اور لاپروہی سے واقع کروانے پر نرمل کلیکٹر کی جانب سے بھائیسہ جپٹی ڈی ایم این ہچو اور ڈاکٹر ایدریس غوری کو ایریا ہسپیٹل روانہ کیا گیا جس پر بھائیسہ جپٹی ڈی ایم این ہچو اور ڈاکٹر محمد ایدریس غوری نے ایریا ہسپیٹل کا دورہ کیا اس وقت کوئی ڈیوٹی ڈاکٹر ہسپیٹل میں موجود نہیں تھا بہت ازاں جپٹی ڈی ایم این ہچو نے ڈلیوری وارٹ پہنچ کر حاملہ خاتون فردوس بیگم کے ریپورٹس کی جانس کی ساتھی تمام ڈلیوری کے ریکارڈز کے جانس کرتے ہوئے تمام ہی ہسپیٹل انتظامیہ کو ڈلیوری کے لیے آئی ہوئی ایک خواتین کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کو کہا ساتھی اپنے فرائض کو بہت سنقوبی انجام دینے کیا حسار کیا اور حاملہ خاتون فردوس بیگم کے لیے خون کا انتظام کرتے ہوئے تمام سہولیت فراہن کرتے ہوئے ڈلیوری انجام دینے کو کہا فردوس بیگم کی ڈلیوری کے لیے ڈاکٹر کاشنات سپریٹینڈنٹ ایڈیا ہسپیٹل نے ڈاکٹر رمیش کو ایڈیا ہسپیٹل روانہ کرتے ہوئے ڈلیوری انجام دینے کو کہا جس پر ڈاکٹر رمیش اور سٹاف کی جانب سے فردوس بیگم کی ڈلیوری انجام دے گئی ڈلیوری کے بعد فردوس بیگم کو جنرل روم میں لانے کے بعد فردوس بیگم نے اپنے شہر اپنے بھائی کو ڈلیوری کے دوران ڈلیوری روم میں ڈاکٹر اور نرسوں کی جانب سے کی گئی بسولی کی بارے میں تفصیلات بتائی جس پر افراد خاندان یہ ایک میڈیا کو طلب کیا اور میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ڈلیوری کے دوران فردوس بیگم کے ساتھ ڈاکٹر اور نرسوں کا رویہ اور بسولو کی وہ دیگر باتوں کا تفصیلی طور پر آگا کیا اس موقع پر فردوس بیگم کے افراد خاندان نے میڈیا کے ہمراہ نرمال جلہ کلیکٹر اور نرمال ڈی سی ہیچ سے مطالبہ کیا کہ وہ ڈاکٹر اور ہسپیٹل سٹاف پر سختی سے ایکشن لے بعد ازاں فردوس بیگم کے افراد خاندان نے ایریا ہسپیٹل سپریٹنڈنٹ ڈاکٹر کاشینات کی قیامگاہ پر بھی پہنچ کر ڈاکٹر اور سٹاف کی کی گئی بس سلوکی سے واقف کرواتے ہوئے تحریری یادداش کے ذریعے ڈاکٹر اور عملے پر سخت کاروائی کرنے کا ازہار کیا جس پر ڈاکٹر کاشینات نے فردوس بیگم کے افراد خاندان کو تیخون دیتے ہوئے کہا کہ وہ کل تمام ایریا ہسپیٹل اندازامیہ کو طلب کرتے ہوئے میٹنگ مناخت کرتے ہوئے سخت ایکشن لینے کا تیخون دیا پھر ڈاکٹر ساک پہلے فون پہ بات کیے دیکھو بھئی میں آتا ہوں مگر رکس نہیں لے توں اور یہ رکس کا کام ہے اب آدھی رات کو بلا رہے میں آتا ہوں میں بلا ساپ آو ڈاکٹر ساپ کو بلا ہوئے پھر ڈاکٹر ساپ آئے آنے کے بعد میں ایک اپریشن ٹیٹر میں لے کے گئے لے کے جانے کے بعد پھر مہا پر بلا ہے بلا کے ویڈیو نکالے ویڈیو نکالے کے بعد پھر میں ڈاکٹر ساپ کو بلا پھر میں ڈاکٹر ساپ کو بلا ہے کیا آپ کا نکالے کیا میرا ویڈیو اور ڈاکٹر ساپ کا جو شسٹر تھے ہم کا ویڈیو نکالے کے بعد بہت تھیر بولے میں لیٹر لبھی لکھ کے دیا ڈاکٹر ساپ آپ ریشن کرو آپ بول کے بولا ہوں کہ انہوں نے آپ ریشن کرے آپ ریشن ٹیٹر میں لے کے گئے جب ہی بھی کیا بولے ابھی بھی میں چلے آتوں میں ڈاکٹر ساپ کو بھی بھی بہتوں تو بھائی ساں یہ نیرمان لے تو نیزام بات لے کے جانا پڑتا بولے ڈاکٹر ساپ کرنے چاہیے تو چک نہیں کرے پھون پی ہی بول رہے سیریاس کنڈیشن ہے کئی بھی لے کے جانا پڑتا پھونے پہ کام کیا رہتا پہ لے آ کے پتشن کو چک کرنا رہتا انہوں نے پھون پیج برے سیریاس کنڈیشن ہے بھائی سا کنڈیشن ہے کچھ بھی ہوا کہ نزام بات لے ہمیں پر آگے ریپورٹ ہی نہیں دیکھیں نہیں نہیں دیکھیں آپ پیشن نہیں چک کر رہے کونسے ڈائٹر کو پھون کر رہتے ہیں ہم کاشینہ صاحب پھون کر رہے تو کاشینہ صاحب آرنج کر کے رمز صاحب اچھا رمز صاحب ہم کو پھون دیئے آپ زمیداری لے لیتے ہیں جو بھی ہماری زمیداری کچھ ہوں گا سار ہم لے کے جائیں گے ہم ملے اس کے سوکر رہی ہے ہم یہ تک بولے پھر انہوں کو اندر لے کے گئے لے کے جا کے پھر بعد میں انہوں کو کیا کیا غلط غلط بولے اور یونی فارم سکتو ہے یہاں پہ ان کو یونی فارم کیوں نہیں دیئے پھر صبح بلیٹ لے کے آئے تک آپریشن نہیں کرتوں گولے پھر آج کیوں بلیٹ دے رہے بھائی کل آپریشن کے ضرورت تھی نا بلیٹ کی بلیٹ آج کیوں لگائے یہ بجے کیا ہے خالی ستان آئے کیا پریشان کرنا ہے کیا دو بجے سے آگے ہم پریشان ہو رہے ہیں پھر ساڑھے پانچ سو رو پہ اسی نو لیا پھر بعد میں غچو بھاگے ہاتھ میں رکھ دیرا کب رہا کلک رہا کانڈا کرنے کے بعد یہ سب سارے کام آئے کیا ان کے اسے پھر پیشنٹ کے سنگت کیا کیا ہوا آپ پیشنٹ سے پوچھئے وانٹون کے خریب ٹاس فورس ٹیم کا دھاوہ دھاوے میں گانجہ فروقت کرنے والے دو ملزمین کو پولیس نے گرفتار کیا اور دس کلو گانجے کے علاوہ دو سیل فون اور ایک بائک کو اپنی تحویل میں لیا سلہ انچاچ اس پی سی ہیش پروین کمار کی ہدایت پر ٹاس فورس ٹیم سی اے ونکٹیش اور حملے کی قیادت میں وانٹون کے خریب دھاوہ کیا گیا ناوے کے دوران گانجہ فروقت کر رہے دو ملزمین کو گرفتار کیا گیا تفصیل کے مطابق سودیر اور شہباز نامی دو افراد وانٹون کے خریب مہاراستو ناندر سے گانجہ لاکر فروقت کر رہے تھے پگی تلہ ملنے پر سی اے ونکٹیش اور حملے نے دھاوہ کیا اور ان کے خبزے سے دس کلو گانجہ دو سیل فون اور ایک بائک کو اپنے خبزے میں لے لیا اس موقع پر سی ہیش پروین کمار نے بتا ہے کہ ان گرفتار شدہ نوجوانوں کا تعلق زلے سے ہی ہے اور یہ ناندر سے گانجہ خرید کر فروقت کر رہے تھے ان تمام پر کیس درش کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے میں پورے ٹیم کی صلاح نہ کرتے ہوئے مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے ایک پلان کے تحت گانجہ فروقت کرنے والوں کو گرفتار کیا تلہنگانہ کی ترخی کو دیکھ کر اپوزیشن پارٹیوں کے علاوہ دگر جماعتوں کے خائدین و کارکنان بی آرس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں ریاستی وزیر پیملا پرشانت رڈی کا بیان ریاستی وزیر پیملا پرشانت رڈی کے قیادت میں بی جے پی یوت ممران اور یادف سنگم کے عراقین کی بی آرس پارٹی میں شاملیت اختیار کی ملک بھر میں سیکلر پارٹی کے طور پر بی آرس پارٹی اور سیکلر لیڈر کے لیے کیسیار مشہور ہے اس لئے دگر پارٹیوں کے کارکنان اور خائدین بی آرس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں ان خیالات کا اظہار ریاستی وزیر پیملا پرشانت رڈی نے مورتار حقے کے یادف سنگم کے عراقین اور موزہ پالم کے بی جے پی کے یوت ممران نے بی آرس پارٹی میں شاملیت کے موقع پر کیا بی آرس کے ریاستی وزیر پرشانت رڈی کے قیادت میں بی جے پی کے یوت ممران چنمی نریش راجشور اور دیگر افراد نے بی آرس پارٹی میں شاملیت اختیار کی ریاستی وزیر پیملا پرشانت رڈی نے انہیں پارٹی کھنوا پہنا کر تمام کا استقبال کیا اس موقع پر کارکنان سے پوچھا گیا کہ وہ کس وجہ سے بی آرس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں جس پر انہوں نے جواب دیا کہ بی آرس پارٹی عوامی پارٹی ہے جس میں تمام طبخات کی ترقی کے لیے ایک سا رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور سی ایم کی ایسیار نے اپنے دورے حکومت میں تلنگانہ کو ملک بھر میں ایک اہم مخام دلایا ہے بعد ازار ریاستی وزیر نے پارٹی میں شامل شدہ نئے کارکنان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بی آرس پارٹی ملک کی ترقی اور عوامی فلا بہبود کے لیے کوش آئے جس کے لیے سی ایم کی ایسیار دن رات محنت کرتے ہوئے مطالقہ وزراء اوفیس رو اور پارٹی کارکنان کو ہدایت جاری کرتے رہتے ہیں اور بتائے کہ بی آرس پارٹی دگر پارٹیوں کی طرح صرف الیکشن کے وقت متحرک نہیں رہتی بلکہ ہر روز ہر وقت عوام کی خدمت میں مصروف رہی تھی ہے یہی وجہ ہے کہ مختلف مخامات سے لوگ مسلسل بی آرس پارٹی میں شامل شدہ نئے اختیار کر رہے ہیں اس موقع پر بی آرس قائدین مدیگر موجود ہے ریاست تلنگانہ میں نو میں یعنی کل انٹر میڈیٹ سالانہ امتحانات کے نتائج جاری کیے جائیں گے وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ رڈی کے ہاتھوں نو لاکس زائد طلبہ کے نتائج کی آل لائن اجرائی ہوگی ریاست تلنگانہ میں انٹر میڈیٹ سال اول اور سال دوم کی امتحانی نتائج کی جاری کو لے کر گوشتہ ایک ہفتے سے مختلف پیش قیاسیوں کے درمیان طلبہ اور ان کے سرپرست شدید انتظار کر رہے تھے ان کے انتظار کی گھڑیاں آج اس وقت قطب ہی جب ایسی اطلاعات آئی ہے کہ تلنگانہ سٹیٹ بورڈ آف انٹر میڈیٹ کی جانب سے انٹر میڈیٹ سال اول اور سال دوم دو ہزار تیویس کے نتائج کل یعنی نو میں بروز منگل گیارہ بجے دن سرکاری ویب سائٹ پر چاری کیے جائیں گے انٹر میڈیٹ سال اول اور سال دوم کے امتحانی نتائج کی جاری کے لیے کل اطوار کو اہدداروں نے ایک ٹیلی کانفرنس منقض کی تھی اطلاعات کے مطابق نتائج میں تاخیر اور طلبہ کی بیچینی کو دیکھتے ہوئے نتائج کی جاری کا فیصلہ کیا گیا ہے انٹر میڈیٹ سال اول اور سال دوم کے امتحانی نتائج نو میں یعنی کل بروز منگل کو دفتر تلنگانہ سٹیٹ بورڈ آف انٹر میڈیٹ ایجوکیشن نامپلی ہیدرباد میں ریاستی وزیر تاریم سبیتہ اندر رڈی جاری کریں ان نتائج کی آن لائن اجرائی کے لیے کئی مرتبہ تجربہ کیا گیا تاکہ نتائج کے اعلان اور بعد میں کوئی تکنک کی خرابی پیدا نہ ہو اس کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے یاد رہے کہ ریاست تلنگانہ میں پندرہ مارس تا چار اپریل انٹر میڈیٹ سال اور سالے دوم کے سالانہ امتحانات کئی نخواہد عمل میں لیا گیا تھا انٹر میڈیٹ سالے اول کے ان سالانہ امتحانات میں چار لاکھ بیسی ہزار پانسو ایک طلبہ اور طالبات نے شرکت کی تھی جبکہ انٹر میڈیٹ سالے دوم کے سالانہ امتحانات میں چار لاکھ تیویس ہزار نو سو ایک طلبہ نے شرکت کی اطلاعات کے مطابق انٹرمیڈیٹ سالے اول اور سالے دوم کے سالانہ انتہانات میں شریک ان نو لکس زائد طلبہ اور طالبات کے پرچہ جوابات کی جانچ کی ماہ اپریل کے دوسرے ہفتے میں ہی مکمل کر لی گئی تھی کل ان کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا اب جبکہ کل نو میں کو انٹرمیڈیٹ سالے اول اور سالے دوم کے نتائج جاری کیے جانے والے ہیں تو طلبہ میں تجزز پایا جاتا ہے سالے طلبہ وہ طالبات کو اپنی کامیابی کا یقین ہے طلبہ ان کے سرپرس ہمیشہ یاد رکھے کہ کامیابی اور ناکامی زندگی کا ایک حصہ ہوتے ہیں ناکام ہونے پر دوبارہ کامیاب ہونے کے امکانات موجود ہوتے ہیں کیونکہ کامیابی اور ناکامی زندگی کے ہر شعبے کا ایک لازمی جوس ہوتا ہے ناکامی سے ہرگز دلبرداشتہ نہیں ہوا جاتا اس لئے کسی بھی کام میں ناکامی کا خوف اپنے دلوں سے نکال دے اور اپنے عزق وہ حوصلے کو ہمیشہ بلند رکھے انٹرمیڈٹ کے جن طلبہ اور طالبات کی امتحانی نتائش کل نو میں کو جاری کیے جانے والے ہیں ان تمام کی شاندار کامیابی کے لیے عوام ٹی وی کی جانب سے نیک خواہشات پیش کی جا رہی ہے نظم عباد شہر کی عوام کے لیے خوش خبری سافرین بکٹ بریانی اور ایرانی چائے کا شاندار افتتاح مال میں آیا شہر کی میر نیتو کیرن نے ریبن کٹ کرتے ہوئے اس کا افتتاح کیا سافرین بکٹ بریانی اور ایرانی چائے شاپ کے مالک عبد الرحیم خان اور ساجد خان نے مہمانوں کا استقبال کیا شہر کے سار ملیحہ کانپلیس کا پلہ ہوتل کے بازو میں سافرین بکٹ بریانی اور ایرانی چائے کا شاندار افتتاح مال میں آیا اس افتتاحی پروگرام میں بطور مہمانے خصوصی شہر کی میر نیتو کیرن جنرلسٹ اسوسییشن صدر اور اولیمٹک اسوسییشن جنرل سیکرٹری بولی نرسیہ کورپوریٹر عرون کمار اور حیمالتہ آکلا سے نیواز نے شرکت کی میر نیتو کیرن نے ریبن کٹ کرتے ہوئے اس کا افتتاح کیا اس موقع پر شاپ کے اونر عبد الرحیم خان اور شیخ ساجد نے مہمانوں کا استقبال کیا اس موقع پر تمام نے عبد الرحیم خان کو مبارک بات دیتے ہوئے نیک تمناوں کا اصحار کیا اس خیش شکری ہے 1942 اور این خسائن خریف کی شہر ما و li docty میریreteل رحیم خان این اورize ، محمد فریر οز آئیس میں آپ کی شہر چکک کی خل کے مارس میں این வ vengeivers ، الکور تمام کچھBER mü loboزش میں دیتے ریاست بھر میں ویوز کا احتجاج گوشتہ کائی روز سے جاری آج اس احتجاج کو تیلنگانا بی سی ویل فر آسوسیشن کے مشترکہ زلانی زمباد کے صدر اباغونی اشوگوڑڈ نے تائید و حمایت کا اعلان کیا تیلنگانہ میں تقریباً اٹھرہ ہزار ویوز کی بھوک ہرطار جاری ہے آج اس احتجاجی ہرطار وہ دھرنے کی تیلنگانہ بی سی ویل فر اسوسیشن کے مشترکانی زبوبہ زیرہ صدر اباگونی اشوک گونڈ نے تائید وہ حمایت کا اظہار کیا اس موقع پر اشوک گونڈ نے آرمور میں مناقضہ دھرنے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ویوز کو مہانہ کم از کم اٹھرہ ہزار اجرت ادا کی جائے اور اس کے ساتھ ہیل کارٹ اور لیبر ایکٹ کے تحت مہانہ اجرت دی جائے مہانہ صرف پنچالیس سو روپے اجرت دی جاری ہے جو کہ ویوز کے ساتھ نائی صافی ہے اور ان کے ملازمت کو تحافظ فرہم کرتے ہوئے مہانہ تنخواہ براہ راست ان کے خاتوں میں جمع کر آئی جائے ویوز کے مطالبات کی تکمیل تک تیلنگانہ بی سی ویل فر اسوسیشن کا ساتھ و تاؤن رہے گا ہر پیر کو عوامی شکایتی دربار منقب کرتے ہوئے زلہ بھر کے مختلف علاقوں سے مسائل کی ایک سوی کے لیے عوام کی جانب سے پیش کردہ درخواستوں کو وصول کیا جاتا ہے اس موقع پر زلہ کلیکٹر راجب گاندی ہنمانتو نے پراجوانی پرگرام میں موصول درخواستوں کا شائزہ لیا اور عوامی شکایت کو فوری حل کرنے کی متعلقہ اہدداروں کو ہدایت دی آج کلیکٹر کے کلیکٹر چیمبر میں پراجوانی پرگرام کا انخواہت عمل ملایا گیا اس منعقدہ پراجوانی پرگرام میں زلے کے علاوہ دگر علاقوں کی افراد نے اپنے مسائل کی حل کا مطالبہ لے کر شرکت کی اور اسی درخواستیں موصول کی گئی اس موقع پر زلہ کلیکٹر راجب گاندی ہنمانتو نے درخواستیں موصول کی اس موقع پر زلہ کلیکٹر راجب گاندی ہنمانتو نے کہا کہ پر جوانی پروگرام کے ذریعے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے اقبامات کیے جائیں گے انہوں نے متعلقہ اہتداروں کو ہدایت دی کہ عوام کے مسائل کی آجلانہ ایک سوی کے لیے اقتامات کرے اس پروگرام میں مختلف محکمے کے اہتداروں کے علاوہ دیگر موجود ہے گرام پنچت ورکرز نے ایم پی ڈیو آفیس کے روبرو احتجاجی دھنہ منظم کیا آج اس احتجاجی دھنے پر آئی ایف ٹیو زلہ خائد ستیمہ اور سی پی آئی ایم ایل خیائد کشن نے پہنس کا تعید وہ حمایت دی مورتار ایم پی ڈیو آفیس کے روبرو گرام پنچت ورکرز کا اپنے مطالبات کو لے کر احتجاجی دھنہ منظم کیا گیا آئی ایف ٹیو تنظیم کی اقیادت میں یہ دھنہ منظم کیا گیا اس احتجاجی دھرنے سے آئی ایف ٹیو زلاق خائد ستیمہ اور سی پی آئی ایم ایل خائد کشن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گرام پنچات میں کام کرنے والے ورکرز کو مہانہ آٹھ ہزار پانسو روپے کی تنخواہ دی جا رہی ہے سی ایم کیے سی آر نے آئینہ مہینہ جون سے ایک ہزار بڑھا کر نو ہزار پانسو روپے تنخواہ دینے کا اعلان کیا تھا مگر اتنی کم تنخواہ گرام پنچات ورکرز کا گزر بسر ہونا مشکل ہے دن بہ دن مہنگائی آسمان چھو رہی ہے اشیاء ضروریہ میں بے تہاشا اضافہ ہو چکا ہے جس سے ان کا جینا دو بر ہو گیا ہے ہر مہینہ باویس ازار ساسو پچاس روپے ادا کیا جائے اور ورکرز کی تخرری آبادی کی بنیاد پر کی جائے اور کام کا بوچ کم کیا جائے ایس آئی پی ایف کو لاغو کیا جانا چاہیے ضعیف افراد کو برطرف کرنے کے بعد پانس لاکھ روپیوں کو دیا جانا چاہیے اور ان کے خاندان میں سے کسی ایک فرد کو نوکری دی جائے ان تمام مطالبات کی تکمیل کرے آئندہ آئنے والے مہینہ بارہ جون کو ویاسد بھر کے تمام صلاح کلیکٹر دفاتیر کے سامنے احتجاج منظم کیا جائے گا ایس احتجاجی دھرنے میں مورتار مانڈل کے تمام اوزاد کے گرام پنچائت ورکس نے کسی تعداد پوشیرکت کی مادرزہ مسائل پرمومنی ایک یاد داش ایمپیڈیو سینیواز کو پیش کی گئی مورتار مانڈل کے تمام اوزاد کے تمام و душii موسیقی 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 برتی عمر سے سہت میں ہونے والی تبدیلیوں اور درد کے علاج میں فیزیو تھے ریپی معاوین ثابت ہوگا اسمبلی سپیکر پوچھا رام سینیوہ سرڈی نے باس بڑا ایریا دواخانے میں فیزیو تھے ریپی اور مینٹل ہیلٹ ٹریٹمنٹ سنٹر کا کیا افتتہ موسیقی انٹر میڈیٹ امتحانات کے نتائش نومے یعنی کل منگل کو ہوں گے جاری وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ رڈی کریں گی آن لائن اجرائی موسیقی موسیقی تو یہ تھی خبروں کی تفصیل مزید خبروں کے ساتھ پھر ملیں گے دیجوے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی